ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس سینک سماچار چینل میں دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے بہت پورو سینکو اور پینشنرز کے لیے آج کی جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے دوستو جو سب سے بڑا اپ ڈیٹ آرہا ہے وہ ڈی اے کے اوپر آرہا ہے اور کافی ٹائم سے بات چل رہی ہے کہ ڈی اے میں جیسا کہ آپ جانتے کہ ایسی پن کا نمبر انکریز ہو چکا ہے اور اس کے بیس پہ ڈی اے ہائک ہونا ہے دوستو ہم بات کریں گے ابھی اس کے اوپر کیا لیٹس جو کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس پہ کیا نیڑنے ہیں کب تک اس پہ نیڑنے آئے گا ان سب کے بارے میں دوستو اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں دوستو پہلے اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیونت پے کمیشن میں جو ہے جو ابھی سولہ تاریخوں ڈی اے کے بڑھوتری کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بیس پہ جو ہے ڈی اے میں تین پردیشت کی وردھی جو ہے تیہ ہے اس کے علاوہ اٹھارہ مہینے کا وقایٹ ڈی اے ایریر کا جو میٹنگ ہو چکی ہے اب صرف اور صرف سرکار کے طرف سے اعلان کی باقی ہے تو سبھی جو ہے بھوتپور سینک اور پینشنرس اس کا ویٹ کر رہے ہیں لمبے انتظار کے بعد سے جو ہے مہنگائی بھتے کا اعلان ہوگا جس میں کی سبھی کے اندری کرمچاریوں اور پینشنرس کو اس کا اعلان ملے گا ڈی اے اور ڈی آر دونوں میں دوسرا دوستو ایک اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو کی پری 2003 ریٹائریز کے لیے ہیں ان کو جو ہے 64 کے بھی کارڈ کا ہینڈ آور کا پروسس جو ہے شروع کر دیا گیا ہے handing over 64 کے بھی ECHS card to pre 2003 ECHS members اور کیونکہ ان کے پاس MRO availability نہیں تھی MRO document کی اس کے ویسے جو دککت آ رہی تھی اب it needs to be appreciated that existing membership status would be materialized consequent to the verification process at the time of grant of ECHS membership it is directed that necessary checks will continue تو اب جو ہے ان کو جو ECHS کا جو 64 کے بھی کارڈ دینے سے پہلے checks continue کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی ان کو جو ہے یہ کارڈ ہینڈ آور کیا جائے گا لیکن اب جو main problem تھا جو ان کو ہینڈ آور نہیں کر پا رہا تو وہ جو ہے solve ہو گیا ہے اور ان کو pre 2003 retirees کو بھی 64 کے بھی کارڈ کا ملے گا اور اس کے لئے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تین ہزار پر منت کا جو ہے recommendation دیا گیا ہے جن لوگوں کو جو ہے health facility ECHS کے جو ہے سوویدھا نہیں مل پاری ان کو ہر مہینے تین ہزار روپے extra ملیں گے جس سے کہ وہ اپنا کچھ بھی جو ہے health related جو بھی ہے وہ کروا سکے دوستو یہ تھا آج کا important update سبھی بہت پورا سینکوں اور pensioners کے لئے اور جوانوں کے لئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ